موسیقی موسیقی دوستو آپ سب کا حد ایک سواگت ہے میں ہوں کب مطرح نوراگ اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ تیس پینتیس سال جو پلس ہیں جو باپ بن چکے ہیں آگے فیملی پلاننگ نہیں کرنی ان کے لیے کافی ہیلپفل ہو سکتی ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں رسیان پریزن ویڈیم درکتین اس کے لیے کافی موسیقی موسیقی سیرویڈ 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 ای ہیٹ وین جو یہ نیوز پیپر والے جنویس ہوتے ہیں یہ ایسی ٹوپکس ویڈیل کرتے ہیں جن کا ایران پتہ کچھ نہیں ہے تو اب دیکھو ایک ایرٹیکل ہے کب کا ہے میں نیچے لینک ڈال دوں گا کسی کو دیکھنا ہوگا تو تو یہ کیا کہتے ہیں فرمر فورن سیکیٹری اور میڈیکل ڈاکٹر لارڈ اوان سیٹر چینجز ان درشن پیزن فیس میڈید اپیر ہی ہیڈ بین تیکن دا مسل بوسٹنگ درکس اوکے لیکن کا چہرہ تھوڑا فولیا ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں انہوں نے درکس لی ہوں گی دیکھو چہرہ تو کیسے بھی فول سکتا ہے لیکن بات کوئی اور چیز تو موسیلی ہوتا کہ اگر لیٹسے ایسٹروجن مانیرمن ڈھنگ سے نہیں ہے تو فروزاد آپ فولا فولا پن لگتا ہے آپ کو مون فیس بولتا ہے اس کو بہت کامن چیز ہوتی ہے ستیرویڈز میں لیکن آج جب ہم ستیرویڈز کی بات کر رہے ہیں ہم باڈی بیلڈنگ کانٹیکس سے بلکل بھی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ہیلتھ لانجیویٹی اینٹی ڈیپریشن پروپرٹی سے بات کر رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے اور جو پتین صاحب ہیں گھوڑے میں فوتو آئی ہیں ان کی کوری گھوڑا بھگا ہے اور کہتے ہیں لڑا ون تول تیمز ریڈیو لکہت اس فیسے سیہاو اس چینز ان ہو اس فوال فیسے آی لاب رکھر اکسی اور کچھ لوگ اے پیپلو سیڈ ایس پلاسٹک سیڈی اور بوتاکس ایدنگ بلیوید ایتر 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 بیس سال پہلے دیکھئے ریورس ایجنگ نہیں ہو رہے ایلون مسک ان کو دیکھے بیس سال پہلے اب دیکھے ریورس ایجنگ نہیں ہو رہی what do you think کیا چیز ہے جب ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹسٹرون کے پرابلم یہ ہے کہ ٹیسٹسٹرون کو صرف بوڈی بیلڈنگ کانٹیکس میں ہی سمجھا جاتا ہے جب بھی کوئی سٹیرویڈز ہوتے ان کو بولتے ہیں انڈروجینک انابولک سٹیرویڈ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹسٹرون مارا مولیکیول ہے اس کے ریسپٹرز بوڈی کے ہر ایک پارٹ میں دیماغ میں بھی ہیں اسٹیرویڈز ہیں دیماغ بھی بھی اسٹیرویڈز کرتے ہیں لیکن پوائنٹ ہم ٹرائنگ کی بات کرتے ہیں کہ اگر پوٹین سٹیرویڈز لیتے ہیں آئی تینک ہیٹ ہے میں کسی ٹائپی ٹیٹی تھیرپی پر دیفنیٹلی ہیں صویح جہ بیزوز تو لے کیوں رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے باڈی بیلڈنگ گولز تو ہیں نہیں انہوں نے کمپیٹ تو کرنا نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ جب ہم ہومونز کی بات کرتے ہیں تو ہومونز is all about سٹرس سزلیلین مان کے چلیے آپ ایک بہت ہائی پر فارمنگ جوب پہ ہیں جہاں پہ آپ کو بہت سارا کام کرنا ہے بہت سارا سسٹم کرنا ہے نین دھنگ سے ہو نہیں رہی تو انرجی لیولز بلکل ٹین کر جائیں گے اگر آپ ایک بلینڈالری کمپنی مطلب ہینڈل کر رہے ہوگی تو آپ ایکسپیکٹ تو بی لیزی اس ٹائپ کی کوئی چیز اور ایک بات اور کیا ہے جس پہ میں جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کی منٹل انلسز آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور جیسے دیپریسی سیمٹمز جو ہیں وہ لوگ بہت پیس کر رہے ہیں تو تیسٹسرون کا ایک تو صرف انرجی کی اوپر نہیں لیککہ ہو یو فیل اگر آپ کو بہت لو فیل ہو رہا ہے کام انرجی فیل ہو رہی ہے تو بہت سکتا تیسٹسرون لو ہو آپ کا ٹھیک ہے اگر دیپریسین ہو رہا ہے ہو سکتا ہے تیسٹسرون لو ہو دیکھو میں ابھی الال پوشٹ یہ کچھ سٹیڈیز میرے پاس ہیں جامعہ سائیکیارٹرک کا ہے کہا گیا ہے کہ اگر دیپریسین ہو رہا ہے تو تیسٹسرون لو ہو تو اب یہاں پر مارے پاس آتے ہیں دو راست پہلا راستہ کہ اگر کبھی بھی کچھ آپ کو لو فیل ہو تو ہمیں اپنے ہومن اپٹیمیزیشن پر کام کرنا چاہیے کیونکہ ایوک کتا ہے لڑا پیپل خاص کا جو ٹوینٹیز میں ہے ٹھٹیز میں ہے ٹھٹیز میں ہے ٹھٹیز میں ہے تو میں نے دیکھا ٹوینٹیز یا اگر اپنے کچھ کیا نہ ہو تو پھر کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک سیناریو دیتا اگر آپ آپ ٹھٹیز میں ہے اور لیکن آپ نے ریسینٹلی اپنا کچھ کام کرنا شروع کیا ہے لیکن آپ نے لیتھارجک موٹیویشن بلکل نہیں لگتی تو گیٹ یا ہومون لیول چیک تیسٹرون فری تیسٹرون اسٹروجن یہ تینوں چیزیں چیک کر رہا ہوں اور دیکھو نمو کچھ دکت ہے کی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے تیسٹرون بہت لوگ ہوتے ہیں تو میں کو کہتا ہوا آپ نے انڈرکنالوجی سے ملیے اور می بھی یو can hop on ٹی 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 پہ ہیں تو آئی سی کہ ان میں انرڈی لیول بہت اچھے آجاتے ہیں جب انرڈی لیول بہت اچھے آجائیں گے آپ ہیلڈی ہابیٹس اڈاپٹ کرو مطلب آپ دوڑ ہوگے بھاگ ہوگے اچھا کھاؤ گے باڈی پہ دھیان دو گے تو جب اس چیز نے وہ چیز شروع کی کیونکہ آپ کا ایسے انرڈی بہت ساری ہے تو منٹل جو سٹیٹ ہے وہ آلیڈی بیٹر ہو جاتی ہے compare this to جو لوگ depression medication پہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جو جو medication ہوتی ہے ایک type کی انسان کو سلا دیتی ہے energy levels کچھ نہیں ہوتے تو جو depression medications ہیں وہ ایک طریقے سے آپ کو بس سلا دیتی ہیں lack of energy دیتی ہیں and that is not going to serve anybody on comparison تو TRT والا پارٹ ہے یہ آپ کو بہت energetic بناتی ہے in most cases not in every case لیکن most cases تو آپ سارے وہی اس کے بعد جو چیزیں آپ adopt کرتے ہو وہ آپ کو بہت فائرہ دیتی ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور پرفیس کرنا چاہوں گا وہ یہ پارٹ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ 40's میں ہیں اور آپ کو energy بہت کم لگ رہی ہے تو you should hop on to testosterone directly یہ آپ کا ہمیشہ last resort ہونا چاہیے the point i'm trying to make to this video is کہ اگر آپ کو motivation, energy, stress بہت زیادہ لگ رہی ہے تو medication first line of action نہیں ہے first line of action ہے کہ پہلے آپ ناچلو ان چیزوں کو ان پہ کام کیجے اور i've seen بہت سارے cases میں almost double ہو جاتے ہیں levels in 6 to 8 months آپ دھنگ کے چیز کروں body is super duper smart جن cases میں for some reason نہیں ہو پاتے ان کیس میں TRT کا option تو اگر آپ کو ٹیسٹ کریں گے تو ہمارا ہم جیسا فیل کرتے ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں ہم ہومنز اپٹیمائزیزیشن کی بات زیادہ کریں گے اور i think as a society ہمیں اسے بات کرنے کے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ majority ہومن اپٹیمائزیشن جو ہوتی ہے وہ لائف سٹائل چینجز سے بلکل ہی ہو جاتی ہے جیسے اگر میں بات کروں گا جن میں بھی deal a lot آپ کے test levels drop کریں گے تو تیسٹرون بیسی کلی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ مارکر ہے تیسٹرون ایک ایک ایکسپریشن ہے کی باڈی میں باقی چیزیں کیسی چل رہی ہیں تو اگر کوئی کرونک ایشو ہے تیسٹرون سلو ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ تیسٹرون تھیرپی لے لو یہ ہمیشہ last resort ہے آپ باقی چیزیں ٹھیک کرو تیسٹرون ایکسپریشن سب چیزوں کا خود ٹھیک ہو جائے گا بلٹ پوائنٹس اس ویڈیو جو آپ کو لینے ہوگے یہ پہلے تو اگر آپ تی آٹی کر رہے میں سوچ رہے ہیں آپ کا last resort ہونا چاہیے کیونکہ جب تی آٹی پہ آپ جائیں گے تو you'll be infertile اور اس کے بعد پھر اس پہ جاننا واپس آنا ایک بہت مشکل کام ہو جاتا ہے اور اسے بیس پچیس پرشنٹ یا بیس پرشنٹ لوگوں کو وہ ہی یہ کرنا چاہیے اور اٹلیش شوٹ بھی 35 پلاس یا 40 پلاس اس سے پہلے don't even think about TRT اگر آپ بیس پچیس پینتیس سال کے ہو آپ کو ہومونز کا ایشو ہے آپ ڈائیٹ ٹریننگ سے لائف سیلی چینجز سے بہت چیزیں ٹھیک کر سکتے ہو اور ایک بات اور چیز جب بھی ہم جسے ڈاکٹر سے ایڈوائز لیتے ہیں کیا کھانا چاہیے کہیں ہیل دی کھاؤ یہاں پہ ہیل دی کھانے کی بات نہیں اس سے بہت تارگیٹڈ ڈیٹیں جیسے کسی کو گٹ یشوز ہیں کسی کو ٹائپ ڈو ڈائیبٹیز کچھ اور ڈیشوز ہیں ہر کیس میں کھانے کا طریقہ الگ ہے مطلب یہ سب ایک امبریلا اور ہیل دی اٹنگ اندر آتا ہے لیکن تب بھی تھوڑی چیزیں ہیں تھوڑی ڈیفرینسز ہیں یہ بات دھیان رکھیں اس کے بعد اگر آپ بہت ڈیپریشن میں کچھ ہیں تو اس کیس میں آپ اگر کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا تو میں بھی ڈاکٹر 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 لیکن ایک ایک ڈیسکلیمر اپنے ڈیم ٹرینر کے پاس کسی ڈیوٹریشن کے پاس مجھ جائیے اور ڈیوٹریشن 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 چاہیے ہیں باقی catalyst چاہیے ہیں کچھ بھی چیزیں چاہیے ہیں جو micronutrients سے آتے ہیں اور وہ نہیں مل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ جو chemical reaction جیسے کام کرنی چاہیے وہ نہیں کریں گی تو اگر nutritional deficiency اپنی manifestation دکھاتی ہے تب یہ issues ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو again it's like very simple اگر ہم hormone optimization کی بات کریں ایک simple tip جو سب کو help کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو sleep timing سے اگر وہ consistent ہیں اچھے ہیں کیونکہ آج کل کے hustle culture میں جو sleep timing کی بات کرتے ہیں ہم بہت بہت ساکریفائز کر رہے ہیں that's like that's that's stupid in my opinion ٹھیک ہے تو باقی تو انہیں بہت ویڈیو سو بنا چکون لیکن again اس اس ویڈیو پہ یہ stress کرنا بڑا ضروری ہے کہ what is very important is like you know your sleep for health longevity hormone optimization اس سے بہتر چیز ہے کوئی نہیں ہے guys i hope you learned something from the video i'll see you next time till then bye